السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام پاکستان با مقابلہ انگلینڈ دوسرے ٹیسٹ میچ کا دوسرا سیشن ختم ہو چکا ہے اور پاکستان ٹیم اس وقت کافی مشکل میں ہے پاکستان کی یہ ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے تین سو پچپن رنز بنانے ہیں اور پاکستان کی اننگز اب جاری ہے غالباً ڈیر سو کے سکور پر تین کھلاری آؤٹ ہو چکے ہیں اور دو سو رنز ابھی اور بنانے ہیں ساؤل شکیل وکٹ پر ڈٹے ہوئے ہیں ساؤل شکیل نے پچھنے اننگز میں بھی ساٹھ سے اوپر رنز بنائے تھے اور اب بھی غالباً تیس کے سکور پر موجود ہیں ناظرین ساؤل شکیل نے پچھلے ٹیسٹ میچ میں بھی بہت اچھی پرفارمنس دی تھی اور اب بھی اس ٹیسٹ میچ کو بچانے کے لیے وکٹ پر ڈٹے ہوئے ہیں ناظرین جو بھائی ساؤل شکیل کی بیٹنگ کو پسند کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو بھی لازمیں سبسکرائب کر دیجئے گا ناظرین آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کو یہ ٹیسٹ میچ جتنا بہت ضروری ہے اگر پاکستان یہ ٹیسٹ میچ ہارتا ہے تو ٹیسٹ چیمپنیشن فینل کی دور سے بھی بہر ہو جائے گا ناظرین آج صبح پاکستان نے بولنگ میں اچھی واپسی کی انگلینڈ کی ٹیم کو آتے ہی جلدی اوٹ کر دیا انگلینڈ ٹیم آج صرف پانچ وکٹوں میں صرف ستر رنز ہی بنا سکی عبرار احمد کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے عبرار احمد نے ٹیسٹ ٹیبیو میں ہی گیارہ وکٹیں اپنے نام کر لیں اور اگر پاکستان ٹیم ابھی تک ٹیسٹ میں بنی ہوئی ہے تو عبرار احمد اور ساؤل شکیل کی وجہ سے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کے تین کھلاڑی اوٹ ہیں اور اب میں جب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ساؤل شکیل اور امام الحق وکٹ پر موجود ہیں بابر اعظم محمد رزوان اور عبداللہ شفیق آؤٹ ہو چکے ہیں محمد رزوان نے اس انگلز میں عبداللہ شفیق کے ساتھ اوپن کیا تھا عبداللہ شفیق نے پنتالیس رنز محمد رزوان نے تیس رنز اور بابر اعظم نے صرف ایک رنز بنایا ناظرین پاکستان ابھی بھی اس ٹیسٹ میچ میں واپسی کر چکتا ہے بس ایک اچھی پارنشپ لگ جائے آپ سب کو کیا لگتا ہے پاکستان اس ٹیسٹ میچ کو جتنے میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں کومش میں اپنی رائے بارے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی لازمیں سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ